بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہرہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پریشانی اور تنگ دستی دور کرنے کا طریقہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کے میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی وہ کلمات یہ ہیں توکلتو علی الحجی اللہی لا یموتو الحمدللہ اللہی اللہی لم یتخیز والدن ولم یکل لہو شریک فی الملک ولم یکل لہو ولی من الزلی وکبیرہ تکبیر اس کے کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں پابندی سے ان کلمات کو پڑھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ دعا ہے یہ یاد کر لیں انشاءاللہ ہم سب لوگ تو جب کوئی پریشانی ہو تنگ دستی ہو بیماری ہو تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی